کراچی سے بھائی محمد احسن مجید صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال ہے کہ کیا جنات واقعی ہوتے ہیں اور کیا ہم ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہ جنات اگر ہیں تو کہاں رہتے ہیں محمد احسن مجید جی میرے محترم بھائی آپ کے سوال کے دو تین حصے بنتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے پہلا جز یہ ہے کہ کیا واقعی جنات ہوتے ہیں جنات ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنات واقعی ہیں بلکہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جنات مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا کیونکہ جنات کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے جنات کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے لہٰذا یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی جن کو ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے اس کا انکار بلکل یا انکار کفر ہے جو یہ کہے کہ جنات بلکل مخلوق ہی نہیں ہوتی تو یہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی یہ مانے کہ جنات تو ہیں اور ہوتے تھے کبھی لیکن اب نہیں ہیں تو یہ اس کا دعوی فضول ہے بیکار دعوی ہے کہ جنات پہلے تھے اب نہیں ہیں یہ فضول دعوی ہے اگلا سوال آپ کا دوسرا جز یہ ہے کہ کیا ہم جنات کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں محققین علماء کی جماعت میں اس بات کا اختلاف ہے کہ جنات کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں علماء کی ایک محقق علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جنات کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا صرف انبیاء کا خاصہ ہے غیر نبی جن کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے اور بعض محققین کی یہ تحقیق ہے کہ جنات کو اصلی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے غیر نبی بھی جن کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں بہرحال ہماری رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم جنات کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے غیر نبی جن کو اصلی شکل میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لہٰذا اس بحث میں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے تیسرا سوال آپ کا تیسرا جوز یہ ہے کہ جنات اگر ہیں تو کہاں رہتے ہیں بیسے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں لیکن عام طور پر خطب میں یہ لکھا ہے کہ جنات جنگلوں اور ویرانوں میں زیادہ رہتے ہیں شہروں میں ان کا بسیرہ کم ہوتا ہے تو یہی کہا جائے گا ویرانوں میں ان کا بسیرہ زیادہ ہے